بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اس وقت میں مجود ہوں سمائل کے علاقے میں اور سمائل کا جو علاقہ ہے یہ خاص کر آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ بھی کافی ہرہ برہ ہے اور یہاں پر ایک فلج سسٹم ہے جیسے پاکستان نیجے میں یہ ایک نہری سسٹم ہوتا ہے یہ اسی کے حوالے سے بہت زبردست اور خوبصورت سے نظارے بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور ایک بہت ہی بڑی خستی بھی اسمائل کے علاقے میں مجود ہے اور میں اس وقت مجود ہوں ان کی ذریع پر اور یہ ذریع ہے جی حضرت مازم بن گدوبہ اور یہ امان کی علاقے یعنی یہ علاقہ ہے اس علاقے کے سب سے پہلے مسلمان تھے اور الحمدللہ سے یہ صحابی رسول بھی ہیں تو میں اس وقت مجود ہوں میں آپ کو تھوڑا سا نظارہ جو ہے تھوڑا سا وسین ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں باقی اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں جو آس پاس میں ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں جو بھی اس کا رستہ ہے وہ بھی اس کی جو لکیشن ہوگی وہ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آس پاس کا علاقہ تھوڑا سا دیکھ لیں میں آپ کو بیک کر کے بیک تو نہیں فرنٹ میں ہی دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ پانی وغیرہ جو ہے ایسا ہی چلتا رہتا ہے اور آس پاس کے جو سسٹم ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہیں اور اس وقت جو دو ہمارے دیشی بھائین جو یہاں پر دیکھ بھال کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں مینج کرتے ہیں صفائی وغیرہ کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں اور اس وقت جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی وہ ذریع جو حضرت مازن بن گدوبہ کی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا جو بیک کیمرہ کر کے وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں جو یہاں سے جانے کے ٹائم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے صحابی رسول صحابی رسول اللہ زریع صحابی مازن بن گدوبہ تو اس کی یہاں پر یہ تفصیل ہے یہاں پر یہ ٹائل وغیرہ ماشاءاللہ سے لگی ہوتی تو کچھ دوستوں نے آپس میں کچھ کر کے اس کے اوپر چھت بھی ڈالا تھا تو لیکن چھت کچھ اس وجہ سے بعد میں بلدیا نے نکال دیا تھا اس کو ختم کر دیا تھا تو یہ ہے جی وہ زریع یعنی حضرت مازن بن گدوبہ کی مازن بن گدوبہ صحابی رسول اور یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے مازن بن گدوبہ اور یہاں پر ہے سمائل مسکت تو یہ علاقہ ہے باقی آپ کو یہاں سے جانے کے وقت بھی آپ کو دکھاؤں گا اور واپسی کے حوالے سے بھی جو چیزیں آئیں گی وہ بھی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو باقی اگر آپ امان کی اندر کسی بھی علاقے میں مجود ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں کا ویزٹ کریں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور خوبصورت سے نظارے آس پاس میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور خاص کر جو آپ کو زیارت ہے مازن بن گدوبہ کے روزقی وہ بھی آپ کو یہاں پر میں اثر ہوگی تو باقی دوسری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بات میں انشاءاللہ یہاں پر یہ دو اپنے دیشی بھائی بھی ہیں یہاں پر ساتھ سوائی کا کام کرتے ہیں ان ساتھ میں یہ مدر وغیرہ میں بھی کام کرتے ہیں لیکن جب ٹائم ملتا ہے ٹائم نکالتے ہیں اور یہاں پر جو پانی وغیرہ ہے ٹائل ہے اس کے اوپر پانی وغیرہ اور صفائی وغیرہ اور یہ سب چیزیں مینج کرتے ہیں یہاں پر اور اس کا جو صلح ہے وہ بھی ان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا تو یہ ہیں سلام علیکم بھائی جن سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں سب خیریت ہے آپ ادھر ہی کام کرتے ہیں سب سبائی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ایک بھائی دوسرے ہاں ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں تو یہ بھی ہیں اور یہی پر مجود رہتے ہیں ساتھ میں یہ مدرے ہیں وہاں پر بھی کام کرتے ہیں ساتھ میں یہاں پر بھی کرتے ہیں تو یہ صحابی رسول کا روزہ ہے اور یہ رستہ ہے جہاں سے ہم بھی واپس جا رہے ہیں تو آپ یہاں کا ویزٹ کرنے کے لیے آئیں تو یہاں پر یہ بہت زبردست سے خوصر نظارے بھی آپ ساتھ میں گئے سکتے ہیں یہاں پر یہ قبرستان تھا تو یہاں پر یہ رستہ ساتھ ساتھ میں گاتا ہے ہم بھی کافی عرصے کے بعد میں یہاں آئے تھے پہلے بھی ایک دفعہ ویزٹ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد میں تقریباً پانچ سے چھ سال کے بعد میں ہے لیکن پھر بھی ہمیں جو رستہ ہے وہ تلاش کر کے جانا پڑا ایسا نہیں ہے کہ سیدھا ہم وہاں پر پہنچ گئے تو یہ رستہ ہے بلکل جو انٹرلاگ لگی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ ساتھ میں بلکل یہ ایک رستہ نہیں ہے کچھ پرانے زمانے کا تو یہ سمائل کا علاقہ ہے باقی روڈ کے اوپر اگر آپ سمائل کی طرف آئیں گے یعنی لیزک سے اگر سمائل کی طرف آپ ٹرائول کریں گے تو رستے میں آپ کو جو مازن بین گودوبا کی ذریع ہے اس کے حوالے سے بورڈ بھی آپ کو مل جائے گا جو روڈ کے اوپر لگا ہے اور یہاں پر یہ رستہ ہے اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے یعنی تھوڑا سا اس سے پہلے اگر آپ آئیں گے تو تھوڑا سا پہلے آپ کو پار پارکنگی سہولت بھی یہاں پر نیسر ہوگی آپ گاڑی خرید کر سکتے ہیں یہاں پر یہ لیکن یہ بورڈ بھی یہاں پر لگا ہوا ہے یہ مازن بینے گودوبا کا گریہ ہے یہاں پر اس کے ساتھ میں ہی یہ توی پر جو سسکم ہے جو فلا جی سسکم ہے اور مان کے اندر وہ بھی یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ سب مزرے وغیرہ ہے جو بنگالی وغیرہ کام کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ بھی ساتھ میں لگایا ہوا ہے تو جو بنگالی آپ نے وہاں پر دیکھے جو ہمارے دیشی بھائی آپ نے وہاں پر دیکھے وہ بھی انہی مزروں میں کام کرتے ہیں جیسے ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ٹائم ملتا ہے تو وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور صاف سوائی جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ سامنے بلکل جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ لزق سے سمائل کی طرف جاتا ہے یہ وہ روڈ ہے اور مازم بن غدوبہ کی جو مسجد ان کے نام سے بھی ایک مسجد منصوب ہے جو انہوں نے بنائی تھی اور اس میں ایک اپنے ہاتھ سے کون بھی کھودا تھا تو وہ یہاں سے رستہ اندر جاتا ہے جو سامنے میں بھی سامنے سے اندر جاتا ہے رستہ روڈ کے اس طرف سے تو اس سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر تقریباً دو سے تین کلومیٹر اندر وہ مسجد ہے مسجد کو تو ری مینٹینس کر کے یعنی آج کے زمانے کے حوالے سے صحیح کر دیا ہے لیکن باقی جو کون ہیں وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اب بھی ان کی جو پرانی شکل ہے وہ سیم اسی طرح ہی ہے جیسے انہوں نے بنائی تھی تو یہ سامنے ایک چلہ صاحب بھی ہے جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہاں پر یہ رستہ ہے یہاں یہ اور یہاں پر یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے آپ کو بورڈ بھی یہاں پر نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ رہی جی پارکنگ کے لیے جیسے یہاں پر روڈ سے روڈ سے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر اپنی جو اپنی گھاڑی ہے وہ بھی آپ بہت آسان یہاں پر پارک کر سکتے ہیں تو ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر مین روڈ کے بلکل قریب اور جائیں گے چلہ واپس اور آپ آئیں تو ہمارے لئے بھی دبا ضرور کیجئے جاں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اور باقی آج موسم بھی کافی زیادہ جو خوبصورت اور سہانہ بنا ہوا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی اور اس کے بعد میں موسم جو ہے وہ تھنڈا ہوا بلکل جو تھنڈی چل رہی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ